یعنی اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہم فریز کریں تو 3D Studio Max میں کام کرنے کے دوران کسی اوبجیکٹ کو جسے ہم نے دیکھیں آپ کے سامنے توجہ کے ساتھ دیکھیں اسکرین پر ایک اوبجیکٹ بنایا ٹاپ پہ جا کے ہم نے موف ٹول لیا و سے موف ٹول آتا ہے اس کے بعد ہم نے چاہیں تو مائنس کی مدد سے اس کا کرسل ہے تو یعنی گزمو چھوٹا کرنے شفٹ دبا کے دیکھیں آپ نے اس کی ڈپلیکیٹ نکاری ہو یہ کہا کہ ہمیں ایک دو نہیں بلکہ پانچ چاہیے ایک دیکھیں ہمارے پاس اس میں ان پانچوں کے پانچوں اوبجیکٹ کو ہمیں کنٹرول اے دبا کے سیلٹ آل کریں اور پھر ہم نے شفٹ دبا کے ان کی مزید ڈپلیکیٹ نکالی کنسلریشن ہے کہ یہاں پھر پانچ ڈپلیکیٹ نکالی ہیں آپ نے اس طرح ایک چینس ہی بن گئی اتنا سے ہمارے پاس تو اب جب ہم پرسپیکٹیف پہ آکے دیکھیں گے تو ہمیں بہت سارے اوبجیکٹ نظر آئیں گے یعنی کہ ہم ٹی سے ٹاپ پہ گئے تھے اور پی دبا کے ہم دوبارہ سے پرسپیکٹیف کی طرف واپس لوٹے یہاں ایک بات جو کہ توجہ طلب ہے بہت امپورنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی اوبجیکٹ کو سیلٹ کرنے کے بعد یہ چاہتے ہوں کہ ہم اس اوبجیکٹ کو فریز کریں تو ہمارے پاس یہاں بقاعدہ دیکھیں ایک اپشن دیا ہوا اسکرین پر اس کا نام موشن ہے ایک اپشن دیا ہوا اس کے نام آئر کیز ہے ایک اپشن دیا ہوا اس کے نام ڈسپیل ہے اب ڈسپیلے میں آ جائیں تو ڈسپیلے میں بھی کنڈیشنز ہیں تو اس میں دیکھیں ایک اپشن دیا ہوا ہمیں فریز کی نام چاہتے ہیں کس نام سے فریز ہے یعنی اگر ہم فریز کرنا چاہیں تو فریز کرنے کے الگ ڈھنگ اور الگ سٹائل اور الگ ویز ہیں اور انفریز یعنی واپس دانا ہو تو اس کی بھی اس طرح سٹائل ہے اگر ہم چاہتے ہیں käytet ہمارے selected ہیں جسے لیکن Trentرل دبا کے آپ نے چار کو select کیا تو ہم چاروں کو freeze کرنا چاہتے ہیں اب یہ استعمال کی söylaison نہیں ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم freeze کریں ان کو select نہیں ہے تو سارے انسلیٹшے ہیں تو فریز puesنسلیٹس سارے فریز ہو گئے اگر فریز کو آپس دانا ہو تو انفریز fill آل بھی ہے اور اگر فریز کرنا ہو تو dobre bean quand on freeze کا ایک اور طریقہ ہے freeze by name کے نام سے یعنی ہم چاہتے ہیں یہ اوبجیٹ یہ اوبجیٹ یہ اوبجیٹ یہ اوبجیٹ یہ اوبجیٹ یہ اوبجیٹ یہ سارے فریز ہو جائیں فریز کیا آپ نے جن پر کلک کیا گیا تھا وہ سارے کے سارے اوبجیٹ جو ہیں فریز ہو گئے اسی طرح اگر ہم چاہتے ہوں کہ ہم انفریز کریں تو انفریز بائی نیم دیئے ہم نے ابھی یہ چاروں جو پانچوں کے پانچوں فریز ہوئے تھے ہم انفریز کرنا چاہتے ہیں واقعی وہ انفریز بھی ہو گئے فریز کرنے کیلئے ایک طریقہ اس نے آپ کو فریز بائی ہٹ کے نام سے بھی دیا یعنی اگر ہم فریز کرنا چاہے دیکھیں اس کو جس جس اوبجیٹ کو آپ فریز کرنا چاہتے ہیں آپ اس اوبجیٹ کو سیلٹ کریں اور اس کو دیکھیں آپ فریز کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ انفریز کریں دیکھیں انفریز بائی ہٹ بھی ہے ہم جس پر کلک کریں گے نا یا جس پر ہم کلک کرتے جائیں گے وہ انفریز ہوتا جائے گا نوٹ کریں گوڑ سے کنسنٹریشن دیکھیں مست ہے اس کے لیے کہ آپ اس طرح جو اس کو اگر چاہیں تو انفریز بھی کر لیں تو فریز کہتے ہیں جمانے کو اور انفریز کہتے ہیں جمعیوی چیز کو دوبارہ صحیح کرنے کو یہ بھی اوبجیکٹ کو لوگ کرنے کا ایک طریقہ ہے لیکن اس میں وہ اوبجیکٹ ایک طرح سے آپ کے سام دیکھیں اب جسے ہم فریز کرتے ہیں تو اوبجیکٹ پروپرٹیز میں ہمیں ایک اپشن ملتا ہے کہ فریز اوبجیکٹ جو یہاں دیکھیں اس میں فریز یہاں سے بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اگر آپ چاہیں تو یہاں آکے بھی ہمارے پاس فریز کرنے کا اپشن موجود ہے کہاں اوبجیکٹ پروپرٹیز میں جو کسی بھی اوبجیکٹ پر رائیڈ کلک کر کے ہمیں نظر اور بھی اپشنز ہیں پروپرٹیز میں لائٹنگ وغیرہ کے حوالے سے لیکن یہاں جو ہے وہ فریز کرنے کا اپشن بھی یہاں سے آپ کو مل جاتا ہے دیس پرے سے بھی مل جاتا ہے تیسرا رائیڈ کلک کر کیوئی لیکن آپ جائیں گے تو یہاں بقاعدہ میں فریز اور انفریز فریز الیٹریڈ فریز ہو گیا رائیڈ کلک کے آپ نے انفریز آل واپس دیکھیں انفریز آل سارے واپس آگئے جو فریز ہوئے تھے یہ بہت امپورنٹ ٹاپک تھا فریز فروزن فریزر کی حوالے سے اس کو لازمی ریپیٹ کر لیں اور پاور ٹو تھاؤنگ